دوستو اگر ابھی روحیت شرمہ کو ایک مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سچ میں روحیت شرمہ جیسا مہان دوسرا اور کوئی نہیں ہے اب خود ہاردک پانڈیا کو ماف کرنے کے لیے فینز سے لگائی ہے گوھار ہاردک کا کیا سپورٹ تو وہیں دوبارہ ممبئی کا کپتان بننے کے لیے روحیت شرمہ کی کچھ ایسا انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی باتیں سن کر تو پورا ہندوستان ایک بار پھر سے اپنے کپتان کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا تو آخر کیسے فینز کے گصے کا شکار ہونے والے ہاردک کو ملا روحیت شرمہ کا ساتھ ایسا کیا کچھ روحیت شرمہ نے ممبئی کی کپتانی سمالنے کو لے کر کہا جن کی باتوں نے تو ان کی مہان تک کو پوری دنیا کے سامنے لاکر کھڑا گیا ان کا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت اور ہاردک میں کون ہے بہترین کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو ممبئ انڈینز جیسی فرنچائزی کو فرش سے عرش تک لے جانے والے کیپٹان دوہیت شرمہ جنہوں نے ممبئی کو آئی پیل کے سب سے سفل فرنچائزی بنایا ان کی پیٹ میں ہی ممبئی کی منیجمنٹ نے دھوکہ دے دیا اور ایسا تیر مارا تھا جس نے تو پورے آئی پیل جگت میں بھوال مچا دیا تھا ان کی جگہ ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا گیا ممبئی کی منیجمنٹ نے سوچا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے لئے ایتیہاسک ثابت ہوگا اور یہ بات سچ بھی ہے ایتیہاسک تو ثابت ہوا لیکن ہاردک پانڈیا کے لئے گھنگھور بے زتی اور ممبئی انڈینز کی پوری دنیا کے سامنے بربادی کیلئے لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود روحیت شرمہ کے موہ سے ایک شبت بھی اپنی ٹیم اور ہاردک کے خلاف نہیں نکلا یہاں تک ہی اب خود ہاردک پانڈیا کے لئے روحیت شرمہ سپورٹ میں آ چکے ہیں اور کچھ ایسا کہہ دیا جن کی باتیں سن کر تو آپ بھی دل سے روحیت شرمہ کو سلام کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ روحیت شرمہ کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد جیسے ہاردک پانڈیا کپتان بنے تب آئی پیل دوزار چوبیس کے پہلے دو میچوں میں ممبئی انڈینز کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی کارن ممبئی کے نئے کپتان ہاردک پانڈیا لگاتار علوچناو کا شکار ہو رہے ہیں لگاتار فینس ان کو ٹرول کر رہے ہیں اسٹیڈیم میں بھی ہاردک ہوتنگ کا شکار ہو رہے ہیں تو وہیں کئی ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں کئی فینس اپنے چھپری ان کو بلا رہے ہیں تو وہیں کئی تو ان پر جوتے چپل بھی برسا رہے ہیں یعنی کہ ہاردک کے لئے مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں یہاں تک کہ ممبئی کے وانکھیڑے میں ممبئی اور راجستان کے مقابلے کے لئے نیم بھی لاغو کیے گئے ہیں کہ فینس ہاردک پانڈیا کے خلاف کوئی بھی نارے بازی نہیں کریں گے یہ خوف ممبئی مینجمنٹ اور وانکھیڑے سٹاف کو ستا رہا ہے یہ روحید شرما کے لئے فینس کا پیار نہیں تو اور کیا ہے یہاں تک کہ اسے بیچ ہاردک پانڈیا کو کپتانی سے ہٹانے کے باتیں بھی خوب چرچہ میں ہو رہی ہیں لیکن اب پہلی بار ان سب باتوں پر روحید شرما کا ریاکشن نگل کر سامنے آیا ہے جنہوں نے اب اس مددے پر اپنا پکش رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے سب ہی کے دل میں سپیشل جگہ بنائی ہے جیہاں روحید شرما نے کہا ہے کہ ہاردک کو کپتان بنانے کا فیصلہ مینجمنٹ کا تھا اور مجھے اس میں کوئی بھی اعتراض دن نہیں ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہم یہ کر سکتے ہیں تو میں نے ہاں کر دیا کیونکہ ٹیم کے اچھے بھوششے سے بہتر اور میرے لیے کچھ بھی مائنے نہیں رکھتا ہے لیکن ہم پہلے دو میچ ہار گئے ہیں مجھے بتائیے دیکھ کر مجھے بھی برا لگ رہا ہے لیکن میں فین سے اپیل کروں گا کہ ہاردک کے خلاف نفرت نہ پھیلائی جائے وہ بھی ایک کھلاڑی ہے اور اسے بھی تغلیف ہوتی ہے وہ بھی ٹیم کے لیے اپنی جی جان لگا رہا ہے امید ہے کہ فین سمجھیں گے اور اسے بھی اتنا ہی پیار دیں گے جتنا مجھے دے رہے ہیں جی ہاں دوستو ایک بار ایک طرف تو روحی چرما نے ہاردک کے کندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دیا تو وہیں آگے انہوں نے کہا ہے رہی کپتان کی بات تو میں کیپٹن رہوں یا پھر ہاردک اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے بس ٹیم کو سبھلتا ملنے چاہیے یا ابھی بھی مجھے نیتا میم بولنگ گی تو میں کپتان بن جاؤں گا یہ کیول ایک کا ٹائٹل ہے وہ میرے لیے اتنا امپورٹن نہیں ہے میرے لیے ضروری ہے ٹیم کے لیے پرفارم کرنا پلے آف میں پہنچنا اور ایک بار پھر ممبئی کو آئی پیل کا چیمپئن بنانا تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے روحی چرما نے تو ممبئی انڈینز کے خلاف وفاداری دکھاتے ہوئے ایک بار پھر سے بدا دیا کہ وہ کیوں اتنے مہان انسان ہیں اور لوگ کیوں انہیں اتنا پسند کرتے ہیں جتنا یہ بیان تو آگے کی طرف وائرل ہو رہا ہے آگ کی طرح اور لوگوں کو یہ خوب پسند بھی آ رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت اور ہارتک میں کیسے ہونا چاہیے ممبئی کی کپتان آپ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں اپنی قیمتی رہنیچے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں دوستو اگلے میچ میں ممبئی کی کپتانی کریں گے روحیت شرمہ جیاں لگاتا اور دو میچوں میں دو کراری ہار کے بعد پھوٹا نیتا اور آکاش امبانی کا ہارتک پانڈیا پر گصہ راتو رات چھینی کپتانی اور روحیت شرمہ کو دوبارہ کپتان بنانے کا کر ڈالا ہے اعلان آخر ہیدر آباد سے میری شرمناک ہار کے بعد کیسے نیتا اور آکاش امبانی نے سب کے سامنے ہارتک پانڈیا کے جمکر کلاس لگا دیا آخر اب ان دونوں نے ایسا کیا کچھ کہا روحیت کو دوبارہ کپتان بنانے کا اعلان کرتے ہوئے جن کی باتوں نے تو پورے آئی پیل جگت میں ہاہکار مچا دیا سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت اور ہارتک میں کون ہے سب سے خطرنا کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل کے اتحاس کی سب سے سبھل ٹیم ممبئی انڈینز جن کا نام ہی بڑے بڑے کھلاڑیوں اور فرنچائزی کے پسیدے چھوڑانے کے لیے کافی تھا ہارتک پانڈیا کے کپتان بنتے ہی اس ٹیم کا راز اور رتبہ ہی ختم ہو گیا کیول دو میچوں میں ہی ہارتک پانڈیا نے پانچ بار کی آئی پیل چیمپئن ممبئ انڈینز کو اس قدر اس خراب حالت میں بہنچا دیا کہ ہیدر آباد کی ٹیم نے ہمارے خلاف دو سو ستتر رن ٹھوکر آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا سکور بنا دیا اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا تھا جہاں ایک طرف ہارتک پانڈیا پہلے ہی ویوادوں میں گھرے ہوئے تھے روہت سے کپتانی چھیلنے کے بعد ہارتک پانڈیا کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت ہے تھی تو وہیں اب تو اسی کپتانی کے گھمنڈ میں چور ہارتک پانڈیا کو ایک اور بڑا جھٹکا ممبئی کی مالکن نیتا امبانی اور آکاش امبانی نے دیا اور روہت کے چاہنے باروں کو خوش خبری سنا دی جیہاں میدان میں منبانی کرنے والے اپنی مرضی سے کھلاڑیوں کا اپمان کرنا ایسے گنبازوں کو بالنگ دینا جو پہلے سے ہی پٹ رہے ہیں صحیح سمیں پر جسپرید گمرا کا استعمال نہ کرنا اور نہ جانے کیسی ایسی کتنی گلتیاں ہیں جو ہارتک پانڈیا نے کی ہیں لیکن کہتا ہے نا کہ باپ کا کھڑا جس ضرور بڑھتا ہے اور لگتا ہے کہ ہارتک پانڈیا کے لیے بھی وہ سمیں آ چکا ہے کیونکہ ممبئی انڈینز کو ہیدراباد کی خلاف اتیاز کی سب سے شرمناکھار کا سامنا کرنا پڑا جس سے تو فینز اور نیتا امبانی کی گصے کی آگ میں گھیر ڈالنے کا جس نے کام کر دیا ہے تو وہی نیتا امبانی نے جب میچ ختم ہونے کے بعد ہارتک پانڈیا کو ہستے مسکراتے دیکھا سب کے سامنے ہی انہوں نے ہارتک پانڈیا کو خوب لتار لگائی تھی سب کے سامنے ہی انہوں نے ہارتک کی کلاس لگا دی تو وہیں اس کے بعد اب ایک بہت ہی سیریاس میٹنگ کی گئی جس میں آگاش امبانی اور نیتا مانی کے ساتھ ساتھ ٹیم مینجمنٹ کے کئی سارے اہم صدر سے موجود تھے وہیں ایک لمبی میٹنگ کے بعد جب نیتا اور آگاش امبانی نے روئی چرما سے ملاقات کی ان سے لمبی بات جیت کی تو اب ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جو مومے انڈینز کے بھوشے اور ہارتک پانڈے کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دے گا جس کا کھلا سا خود نیتا امبانی نے کیا ہے جی ہاں نیتا امبانی نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی ایک ساتھ دو میچ ہارے ہیں لیکن یہ ہار دل توڑنے والی تھی ہمارے کلاف آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا سکور بنا مجھے ہارتک سے ایسی امید نہیں تھی میں نے سوچا تھا کہ وہ ہماری فرینچائسی میں بدل آب لائیں گے لیکن اتنا گھراب کپتانی کو کریں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں نے صاف طور پر ان سے کہہ دیا تھا کہ یدی ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے اوپر بلکل بھی بھروسہ نہیں رہ جائے گا ویسے بھی ہمارے پاس روہید شرما ہے جنہوں نے ہمیں پانچ بار آئی پیل چیمپئن بنائے مجھے رہا تھا ہارتک بانڈے روہید کے ساتھ رہے کر کافی کچھ سیکھیں گے لیکن وہ تو اپنے سینئر کھلاڑیوں کا ہی اپمان کر رہے ہیں ایسے کھلاڑی کے ممبے میں کوئی ضرورت نہیں ہے روہید کبھی بھی کپتانی کا پت سمحال سکتے ہیں مجھے ان پر بہت بھروسہ ہے تو میں آکاش امبانی نے کہا کہ میں روہید شرما کا بہت بڑا فرین ہوں جب وہ ہماری ٹیم میں آئے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج ہم آئی پیل کی سب سے سفر ٹیم ہیں ان کا یوگدان کبھی بھی نہیں بھولایا جا سکتا ہے ہم نے سوچا تھا ہارتک روہید کی لیگاسی کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں ہمیں کچھ الٹا ہی دیکھنے کو ملتا ہے ہم چاہتے ہیں ہارتک کو اور بھی لمبا موقع دے لیکن پھر ہمارا آئی پیل میں واپسی کرنے کا چانس چلا جائے گا اسی لئے ایک سیریس میٹر پر ابھی کافی بحث چل رہی ہم چاہتے ہیں کہ کپتانی ایک بار پھر سے چینج کی جائے ہم نے روہید سے بات کی ہے انہیں دوبارہ سے کپتان بنانے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے یعنی سب کچھ صحیح رہا تو ہو سکتا روہید ہی آپ سب کو بہت چلت ممبئی کی کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے نیتا اور آکاش امبانی نے تو تو روہید کو دوبارہ سے کپتان بنانے کے لیے کہہ دیا ہے جو صحیح بھی ہے کیونکہ روہید کے ہوتے ہوئے کوئی اور کپتان ہی کرے یہ سو بھاگ گئے کسی کو ان میں نہیں ملنا چاہیے لیکن اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ممبئی کا منیجمنٹ کیا فیصلہ لیتا ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہید اور ہاردک میں کیسے ممبئی کا کپتان ہونا چاہیے اپنی رائے نیچے کمنٹ ڈاپس میں ضرور دیں دوستوں لگنہوں سے نکلے رفتار کا نیا سوداگر ایک سو پچپن کلومیٹر کی رفتار سے اوڑا پنجاب کا مرکت چھے تو ان کے خوف کے چرچے تو پاکستان تک ہو رہے ہیں جہاں تک شویب اکثر انہیں بھمیشہ کا سپسٹار تک بتا رہے ہیں تو سانی مرزا سے لے کر بابر آزم نے تو انہیں خطروں کی گھنٹی تک قرار کر دیا ہے ان کے علاوہ وسیم اگرم اور شاید افریدی جیسے بڑے بڑے دکج بھی اب اُبھرتی ہوئی پیس بیٹلی کو لے کر جو کہا ان کی باتوں نے تو کروڑے ہندوستانیوں کو حیرت میں ڈال دیا تو آکیت کون نے مینک یہ عادف کی خوفنا گرفتار سے پریسکس نے دیا ان کے خطرنا گرفتار پر دل جیت دینے والا بیان یہ تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مینک بمرا اور عمران ملک میں کون سب سے بہترین کے انواز ہے اپنی رائے نیچے کومنڈ ڈاکس میں ضرور دیں دوستو آئے پیل دوزار چوبیس کا سب سے رومانچک مقابلہ پنجاب اور لکھنوں کے بیچ کھیلا گیا جس میں بھارت کے دو سب سے بڑے دکج شکھر دھون کے سامنے کیل راہور کھڑے تھے نوابوں کے شہر لکھنوں میں ایک نیا دیحاس لکھا جانے والا تھا شکھر دھون اپنی ٹیم کو جیت ملانے کیلئے آئے تھے لیکن یہ دن ان کے لئے اتنا خوفناک ثابت ہوگا انہیں شاید انتازہ بھی نہیں تھا جہاں لکھنوں کے کپتان نکولاس پورن نے پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا ان کے بلے بازوں نے کمال کی بیٹنگ کی ڈکاوک نے چوان پورن میں بیالیس تو انتما کنال پانڈیا نے دو سوڑے سٹرائک ریٹ سے بائیس گیند پر ہی 43 رن ڈھوک ڈھالے بیس اوور میں اپنی ٹیم کو 190 رنوں تک پہنچا دیا ایسا لگا تھا کہ اس لکش کو چیز کر بانا پنجاب کے لئے 40 اوور میں بھی سمبھو نہیں ہو پائے گا اور دوستوں ایسا ہی ہوا حالانکہ شکھر دھون اور جانی بیرسٹو نے سو رنوں کے اوپننگ پارٹنر شپ بنا کر میچ کو ایک طرفہ کر دیا لیکن دوستوں پھر اعود ہوتی ہے انٹری لکھنو کے ڈیپیٹن بیان کے یاد افکی یہ کھلاڑی اپنے ترکش میں سے ایسا تیر لے کر آیا تھا جو پنجاب کی بربادی کا منظر لانے والا تھا جی ہاں اس گیند باز نے آتے ہی اپنے ہاتھوں سے گیند نہیں بلکہ آگ کی کولے مرزانے شروع کی اور پھر ایسا زلزلہ لائے کی اس کھلاڑی نے تو پنجاب کے پورے ٹاپ آرڈر کو دوا کر دیا جانی بیرسٹو سے لیکن پروک سنگرنسی اور جدیش شرمہ جیسے پر لے بازوں کا شکار کر اس نے لکنوں کی واپسی کروائی اور انہیں میچ میں برابری پر لاکر کھڑا کر دیا تو پھر بوس انکان نے شکردبن کو ستر رن بنا کر پاویلین ویج کر اپنی ٹیم کو ایک طرف جیت دلانے کی کہانی لگ دی اور اندھ میں پنجاب ایک جیتا ہوا میچ ہار گیا جس کے ہیرو ڈیبیٹرین بھائیوں کی یاد اگر بنے تبی تو میچ کتب ہونے کے بعد ان کی اتنی تحریف ہو رہی ہے وہ سرکیوں میں چھائے ہوئے یہاں تک کہ پاکستان تک ان کی گیندازی کے چرچیں ہیں جہاں سب سے پہتے تو بھارت کی بیٹی سانیہ مرزا نے کہہ دیا کہ ایسی خوفنا گرفتار اتنی بے مثال لایم اٹین تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ساکشات پریٹلی کو گیندازی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں ایک سو پچپن کلومیٹر گرفتار سے اس یوہا کھلاڑی نے جو گین پھینک دی وہ اس آئی پیر کے سب سے مہترین گین تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کھلاڑی میں مویشہ کا اوبرتا ہوا ستارہ بننے کی شفتہ اسیم ہے